اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دوسری چیز جو نیکی ہے ایڈیوکیشن کے بعد وہ ہے کیریکٹر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام جو اگر پوری دنیا میں پھیلا ہے تو اس کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے ماننے والوں نے اپنے کردار سے اسلام کو پوری دنیا میں پہنچایا یہاں پر حضرت مولا علی کا ایک کردار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ دیکھیں غور کریں خدا کی قسم امت مسلمہ کو کسی کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں وہ محتاج ہی نہیں ہے اس لیے کہ اسلام کے ماننے والوں میں اور حضور کے غلاموں میں ایسے ایسے مہتاب و آفتاب پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو اگر فالو کرے تو ہماری دنیا آخرت دونوں سمر سکتی ہے لیکن کیا کیا جائے کوئی شاہد آفریدی کو پڑھتا ہے تو کوئی کس کو پڑھتا ہے تو کوئی کس کو پڑھتا ہے تو کوئی کس کو پڑھتا ہے کوئی کیا نویل پڑھتا ہے کوئی کیا پڑھتا ہے یہ پڑھ پڑھ کے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے سیرت کوئی نہیں پڑھتا صحابہ کی زندگی کوئی نہیں پڑھتا آپ اخلاق دیکھیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کا دشمن مقابلے میں ہے اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کو شہید کرنے کے لیے آیا ہے اور سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم نے اس پر قابو پا لیا گرا دیا تلوار اس کے گردن کے قریب کر دیا اور اس نے مولا علی پر تھوک دیا مولا علی نے اسے چھوڑ دیا اب آپ مجھے بتائیں اس منظر کو تھوڑا سا دماغ کے اندر لانے کی کوشش کریں کہ آپ کسی دشمن پر قابو پا لیں اور کوئی آپ پر تھوک دے تو آپ کیا کریں گے پہلے گردن اڑانے والے اڑانے کا پروگرام ہوگا لیکن اس عمل کے بعد اس کا ٹکہ بوٹی کر دینے کا خیال پیدا ہوگا لیکن مولا علی چھوڑ دے دی وہ شخص کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے علی تم نے مجھ پر قابو پا لیا اس کے بعد بھی مجھے چھوڑ دیا اور میں نے تھوکا تھا تمہیں اس کے بعد بھی تم نے مجھے چھوڑ دیا سیدن علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم نے جواب میں ارشاد فرمایا اگر میں تجھ پر قابو پا کر تجھے قتل کرنا چاہتا تھا تو اس میں میری ذات کا کوئی دخل نہیں تھا میں صرف یہ کام اللہ کے لئے کر رہا تھا اور جب تم نے مجھ پر تھوکا تو میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ علی اب مت چھوڑنا تو میرے دل نے کہا علی پہلے خدا کے لئے کر رہا تھا وہ اپنی ذات بھی شامل ہو گئی اس لئے میں نے تجھے چھوڑ دیا اس شخص نے کہا جو دشمنوں سے ایسا سلوک کرتا ہو اس کے کردار کا کیا کہنا علی کلمہ پڑھا اور مجھے مسلمان کر لو مسلمان ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ دیکھیں آپ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اسلام تو قبول کر چکا تھا لیکن اسلام میرے سینے میں جتنا بیٹھنا چاہیے اتنا نہیں بیٹھا تھا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا سفر سے واپسی پر ایک جگہ ہم نے پڑھاؤ ڈالا صحابہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کام کرتے دیکھا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور چل دی صحابہ کو پتہ تک نہیں چلا تھوڑی در کے بعد صحابہ کو احساس ہوا احساس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے صحابہ حضور کی تلاش میں لکھ لے اللہ اکبر کیا دیکھتے ہیں وہ رسول آزم جن کا ایک قدم فرش پر اور دوسرا قدم عرش پر وہ اپنے کاندوں پر لکڑی کی گھٹڑیاں اٹھائے وے تشریف لا رہے تھے وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میری عقل دنگ رہ گئی ہم سب دوڑے حضور کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لکڑیاں توڑنے کی زہمت کیوں گوارہ کی حضور ہم آپ کے خادم موجود تھے ہمیں آپ حکم فرماتے تو ہم خود لکڑیاں توڑ کر کے لے آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ تم تمہارے حصے کا کام کرو میں میرے حصے کا کام کرو وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد اسلام میرے سینے کے اندر مکمل طور پر اتر گیا پتہ یہ چلا ایک ہوتی ہے زبانی تبلیغ اور ایک ہوتی ہے قولی تبلیغ ہم دنیا کو ہزار اپنی زمان سے اسلام کی سچائی کی بات کریں لیکن وہ چیز اتنی معاصر نہیں ہو سکتی جتنا ہم اپنے کیریکٹر کے ذریعے انسان کے سینے میں اسلام کی عظمتوں کو بٹھا سکتے ہیں آج ہم دیکھیں کہاں ہے کیریکٹر مسلمان کا کہاں ہے بڑی معذرت کے ساتھ صبح ہوتی ہے گالیوں سے اور ایسی گالیاں کے کان پھٹ جائیں رات ہوتی ہے تین بجے ویڈیو کی آوازوں سے وہ قوم کہاں سے ترقی کرے گی جس قوم کی پوزیشن یہ ہو